موسیقی 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 اسلام جناب میں ہوں شیف سادہ صدیقی اور ویلکم کرتے ہیں آپ کو ملیشن پاموائل کانسل کی جاننے سے شو آیا ہے ملیشن پاموائل مود فر فود اس سے پہلے کہ فود کا مود بنائیں بات کرتے ہیں تھوڑی سی ملیشن پاموائل کے بارے میں ملیشن پاموائل میں جز ہے تمام عالی کالیٹی کی جو پاکستان میں خودونی تیل اور بناسبتی دستیاب ہے اس کا وائٹیمن ای اور اس کے خاص چیزیں ہیں وہ خاص بات ہے اس کی خاص بات ہے وائٹیمن ای ہماری سہر کے لئے اسکن کے لئے بڑا اچھا ہے جو گلو دیتا ہے اس میں صاف رکھتا ہے ڈاغ جائیاں ان کو دور کرتا ہے وائٹیمن ای اس میں بہت تعداد میں موجود ہے ایو جی بسم اللہ کرتے ہیں اور آج ہم دو زبادرس ریسپیز ملیشن پاوم آئل کو یوز کرتے ہوئے بنائیں گے ملیشن پاوم آئل کو یوز کرتے ہوئے پہلی ریسپی ہمارے پاس ہے سموسہ سموسے کے لئے اب چاہے بیف میں بنائیں یا چکن میں میں لگتا ہے آج بیف میں بنائیں گے اور میں ایک بات بتاؤں گا جو بیف سموسے باہر ملتے ہیں اس سے مجھے کی اختلاف ہے مجھے کچھ فن میں ایک چیز کی کمی ہے جو میں محسوس کرتا ہوں وہ آپ کا ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ جب گھر پہ بنائیں تو آپ کے سموسے بھربرا ہی نہیں وہ قیمہ گھرنے لگتا ہے اس کی بھی ٹیپ ہے بہت اچھی طریقہ ٹیپ دوں گا آپ کو میں یہاں پہ قیمہ نکال لیتے ہیں اگین ریسپیم بہت زیادہ نہیں بنائیں گے آپ اپنے حساب سے ریسپی کم اور دیز کر سکتے ہیں یہاں پہ جنب توڑا سا آئل لے لیتے ہیں اچھی کولیٹی کا آئل زیادہ نہیں ایک دو کھانے کے چمچ آئل اور اس میں قیمہ مشین کا پہ سوا قیمہ باریک پہ قیمہ ڈال کے ہم تکیں ایک پہ قیمہ that should be more than enough اور اس کم فرائے کریں گے یہاں تک کہ یہ توسا گولڈن براون ہو جائے تیز آج پہ ایک دو ہری مرچیں جتنی آپ کو پسند دو وہ لے لیتے ہیں ان کو مین وائلہم یہاں پہ چاپ کر لیں گے کوشش کی جیگا باریک والی چاپ کریں ہری مرچیں جو باریک والی ہوتی ہیں بہت تیز ہوتی ہیں مجھے خوشبو کے لیے ہری مرچیں یہاں پہ درکار ہیں اور وہ میں یہاں پہ باریک ہری مرچیں کر کے موٹی والی ہری مرچیں ان کو باریک کر کے یہاں پہ رکھ لیتے ہیں یہاں پہ یہ براون ہونے لگا اس میں ہم ڈالیں گے آدھ 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 چاپ چمچ لیسن ادھرکا پیسٹ اور تھوڑا سا نمک ایک چوتھائی چاپ چمچ اب یہ آپ اپنا حساب کی طرف دیکھ لیجئے گا گرم آسا تھوڑا نکلتا ہوا آدھ چاپ چمچ اور کالی کٹی مرچیں میں تو اس آخر میں جیس کروں گا اور کوش کیجئے گا کالی کٹی مرچیں بازار کی جو بلکو پاورٹر فارم میں ہوتی وہ نہ لیں ہاتھ سے گھر میں ہاں پہ دستے میں سا سا پیس لیں اس کی خوشبو اچھی آتی ہے اس کی مشین کا قیمہ ہے ضرورت نہیں ہے اس میں پانی ڈال کے گلانے کی اچھا بھون لیں جب اچھا تیار ہو جائے گا یہ باز بزار والے اوبال کے بناتے ہیں مجھے لگتا ہے اس میں وہ مہک نہیں آتی بہت اچھا آپ فلیور انجوائی کریں گے یہاں پہ جناب کئمہ دیکھیں ابھی سے کتنا یہ بھاگنے والا جب کئمہ میری شکاید یہ کئمہ میں بائٹ کرتے ہیں تو وہ ٹوٹ کے گڑنے لگتا ہے اس میں مجھے مزہ نہیں آتا یہاں پہ کئمہ کو آپ نے اچھا بھوننا ہے اور جو تیار ہو جائے سایٹ بتا رہتے ہیں چولہ بند کرتے ہیں اب آپ ڈالیں گے اس میں آدھے چمچ کالی کٹی مرچیں ہاری مرچیں ہم نے کٹ کے رکھی ہیں اور تکیمہ آدھا کپ کے قریب ڈالیں گے آپ مٹھی بھر کے ہاری پیاس بہت مزہ آئے گا اس میں ساتھ میں تھوڑ اسی تین چار سکھانے چمچ انڈے والی پیاس کٹ کے یہ شامل کیجئے گا اور اسی وقت آپ اس میں ڈالیں گے دو سے تین کھانے کے چمچ کے قریب ابلے والی والی کیا کریں گے اس میں جو لیس ہے والی کی وہ اس کو بائن کر لے گی اور جب آپ سمو سے بائٹ کریں گے اس پر ٹوٹ کے گریں گے یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں ٹھنڈا کر کے رکھ لیتا ہوں مکس کر کے اچھی طریقے سے اور آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد اس کو پھول کیسے کریں گے چھوٹا بریک ملتے چھوٹا بریک کے بعد موسیقی ملیشن پارم وائل ملیشن پارمی یہ ملائی ہے آپ نے اور یہ آئی ہے اور یہ پاکٹ سے بن گیا ہے اس میں آپ نے قیمہ لیکن قیمہ آپ نے بہت نہیں ڈالنا یہ ناؤ کی قیمہ ایکسر ڈالنے کے بعد ٹوٹ جائے لائی تھوڑی سی آپ نے جہاں جہاں اس کی سیلے اس کو آپ نے ملا لینا ہے اور اچھی دیئے پیک کر کے آپ نے اس کو یہاں پہ سمو سے رکھ دینا ہے سمو سے جناب ہم بنا کر رکھیں میں نے پہلے سے تاکہ آپ کو صرف دل کے دکھائیں گے اب چلتے ہیں ایک اور ریسپی کی طرف جو کہ ہماری چیکن چیز بال چیکن چیز بال کے لیے ہمارے پاس چکن درکار ہے ہمیں نکالتے ہیں چکن کو پھر اس کو قیمہ بنا لیں تھوڑا سا زیبردست 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 ایک پاو کی قریب چکن یہاں پہ لے لیتے ہیں اور اس کو قیمہ بنا لیں یا قیمہ بنا بنا لیں چیکن کا لے سکتے ہیں چیکن بریس کو یوز کریں گے ہری مرچے چاہیں ثابت ڈال دیں مجھے اس ریسپی خاص طرف ہے ہری مرچوں کا پیس بہت پسند ہے وہ دارا اچھا لگتا ہے مجھے ہری مرچوں کا پیس بہت پانی میں ڈال دیجئے گا آپ یہ اپنے حساب سے ہلکا سا ایک دیڑ چاہ کا چمچ بہت تیز ہوگا خوشبو کے لیے چاہیے ہمیں کالی کٹی مرچے اگین ایک چاہ کا چمچ کالی کٹی مرچے گرم مسالہ تقیباً آدھا چاہ کا چمچ گرم مسالہ نمک اپنے انداز سے ہلکا رکھیں گے اس میں چیز بھی آنی ہے تو بس چھٹکی دو چھٹکی آپ نے گرم مسالہ ڈالا ایک پک بس اور میکشور تمام مسالہ چیزیں مکس ہو جائے تو روبر سپیشنل کی مدد سے اس کو آپ مکس کر لیں اور جناب یہ تیار ہے اس کو نکالتے ہیں ایک بول میں آلو تقیباً آدھا کلو آلو عبال کی اس کو آپ نے پھرتا بنا لینا ہے وہ یہاں رکھ لینا ہے یہ چکن ہم اس میں شامل کریں گے اور جناب ساتھی ساتھ چیز آپ کو جو پسند ہو مجھے پسنلی مزوریلا چیز زیادہ پسند آتی ہے آپ چاہیں دونوں کو ملا کے یوز کر سکتے ہیں آدھا آدھا یا آپ ایک ہی چیز لے لیں تقریباً اچھے ہاتھ کی ایک مٹھی قریب چیز یہ لے کے اس کو ہم اچھی طریقے سے آپس میں مکس کریں گے تاکہ یک جان ہو جائے اور اس کی بالز بنا کے ہم رکھ لیں گے تاکہ فرائے کر سکیں اگین فرائے ہم کریں گے بہت عالی قولیٹی کے آئل میں جس میں استعمال ہوگا ملشن پام آئل مزے کی باز ہے کہ ملشن پام آئل نہ صرف ہماری جو مین اچھی قولیٹی کے بناسپتی یا آئل میں دلتا ہے اس کے اور بھی استعمال ہے جیسے کہ ملشن پام آئل یوز ہوتا ہے بیکری پروڈکس میں کنفیشنری پروڈکس میں اور بازار میں چوکٹ ملتی ہیں بچے کھاتے ہیں وہ ہے آئیس کریم تو اس کے بہت عشاء استعمال ہے وہ آپ کو وہاں ملے گا لیکن بازار میں نہ ملے کیونکہ بازار کی پروڈکس نہیں ہے یہ ایسا مین انگریڈینٹ یوز ہوتا ہے ان چیزوں کو بنانے کے لئے ہاتھ میں ہلکا اچھا آئل لگایا اب یہاں پر اچھی طریقے سے ایک سائز کی آپ بہت بنا کے رکھ سکتے ہیں چیز بالز جس میں آلو چکن چیز بہت مزار میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ بچے تو بہت انجوائے کریں گے بچے تو باقی میں انجوائے کرتے ہیں ساتھ میں اس کو بڑے بھی انجوائے کریں گے یہ وہ سنیکس ہیں جو کہ آپ جب بنائیں گے ایک آپ کیا انفرادیت ہوگی بزار میں نہیں ملتے جب لوگ کھائیں گے کہ مزا آ گیا کہاں کی ریسپی ہے کیسے اگر ایک دو بات پوچھیں گے آپ سے اور اتنا چوڑا ہو جاتا ہے اس کا سینہ بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ واہ ہمائی جو چیزیں لوگوں نے پسند کی یہ آپ بہت انجوائے کریں گے نہ صرف بچے جیسے میں نے پہلے کہا یہ چیزیں آپ کی گھر میں